موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مذلله ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر اسلامی بھائیو نوجوان ساتھیو اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے جس کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم لوگ اللہ رب العالمین کے اس مبارک گھر میں دین کی کچھ باتیں سیکھنے اور سکھانے کے لئے جمع ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس بیٹنے کو ہماری اس مجلس کو ان مجلسوں میں شبار فرمائے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے حاضری دیتے ہیں جن مجلسوں میں بیٹھے لوگوں پر سکون و اتمنان نازل ہوتا ہے اللہ کی رحمت اس مجلس کو ڈھاپ لیتی ہے اور مجلس میں بیٹھے لوگوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریبی فرشتوں کے سامنے کرتا ہے یاد کرتا ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس مبارک مجلس میں ہماری اس مجلس کو شمار فرمائے اور قیامت کے دن ہمارے اس بیٹنے کو جنت میں داخلے کا سبب بنا دے آمین یا رب العالمین جیسا کہ آپ نے شیخ سے سنا کہ مجھے جس موضوع سے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے وہ ہے وقت کی اہمیت وقت کا مقام اس سے متعلق انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا دیکھئے یہ جو ٹاپک ہے نا وقت کی اہمیت وقت کی قدر کرنا وقت کو غنیمت جاننا وقت سے فائدہ اٹھانا وقت کو ضائع نہیں کرنا یہ ٹاپک کیوں بولا جاتا ہے اس سے پہلے بھی آپ نے علماء کی زبانی سنا ہوگا اب بھی سن رہے ہیں اس کا مقصد بار بار دہرانے کا بار بار وقت کی اہمیت کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج جس دور سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس دور میں لوگوں کے پاس وقت کی قدر و قیمت نہ رہی آج لوگوں کی اکثریت بالخصوص نوجوانوں کا طبقہ اپنی زندگی کو ایسے ہی ضائع کر رہا ہے اپنی زندگی کے قیمتی وقت کو برباد کرنے پہ طلا ہوا ہے جب سے اسمارٹ فون ہاتھ میں آئے ہیں تب سے ہماری زندگیوں کے جینے کا اندازی بدل گیا ہے اپنے زندگی کا قیمتی اور اکثر وقت نوجوان یا اکثر لوگ موبائل فون میں ایسے ہی ریلز دیکھتے ہوئے گزار دیتے ہیں فیس بک میں انسٹاگرام میں یوٹیوب پر چھوٹے چھوٹے کلپس اس میں کوئی ناشنے گانے والی بھی آتی ہے اس میں کوئی بیان کرنے والے عالم بھی آتے ہیں اس میں کوئی اور چیزیں بھی آتی ہیں اچھی چیزیں بھی آ رہی ہیں بری چیزیں بھی آ رہی ہیں ایک مزا لگ گیا ہے لوگوں کو چھوڑے چھوڑے وہ سلیڈنگ کرتے رہو دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ گھنٹے گھنٹے بیٹے بیٹے اسے ہی گزار دیتے ہیں یہ وقت کو ضائع کرنا ہے یہ وقت کو برباد کرنا ہے اج امت کا اکثر طبقہ اس قسم کے موبائل فون کا غلط استعمال کرتے ہوئے وقت کو ضائع کر رہا ہے وقت کو برباد کر رہا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم اس طریقے سے بے تہاشا وقت کی قدر و قیمت کیے بغیر وقت کو ضائع کر رہے ہیں یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیے یہ زندگی بہت مختصر ہے یہ زندگی بہت مختصر اللہ نے ہم کو دیئے ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان امتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تین سو سال چار سو سال نو سو سال اتنی لمبی زندگی عطا کیا تھا لیکن اس امت محمدیہ کی عمروں کو اس امت محمدیہ کے لوگوں کی زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت مختصر بنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا آپ نے فرمایا کہ میری امت کی لوگوں کی جو عمریں ہیں وہ ساٹھ اور ستر سال کے درمیان بنائی گئی ہیں کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کہ میری امت کے اکثر لوگ ساٹھ اور ستر سال کے درمیان اس دنیا سے مر کر چلے جائیں گے رخصت ہو جائیں گے وَقَلَّمَنْ يَجُوزُ ذَلِقِ بہت کم نکہ دکہ لوگ ایسے ملیں گے جن کو سو سال ایک سو دس سال ایک سو بیس سال زندگی ملے گی ورنہ اکثر لوگ ساٹھ اور ستر سال کے درمیان اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور محترم حضرات ایک حدیث جس میں ہماری زندگیاں بہت مختصر بنائی گئیں ساٹھ سے ستر سال کی زندگیاں ہمیں ملتی ہیں اور اس سے پہلے کس کے آدمی کے حق میں کب موت لکھی گئی یہ کسی انسان کو نہیں معلوم ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس دور سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ تقارب زمان کا دور ہے یہ تقارب زمان کا دور ہے یعنی یہ ایسا دور ہے کہ جس دور میں وقت کے اندر برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور یہ دور یہ سال یہ مہنے بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہے ہیں یہ تقارب زمان کا دور ہے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی تھی لا تقوم الساعة حتی يتقارب الزمان فتکون السنة کا شہر ویکون الشہر کا الجمہ وتکون الجمعت کا اليوم ویکون اليوم کا ساعة وتکون الساعة کا ضرمت بالنار آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی جب تک زمانہ مختصر نہ ہو جائے زمانہ قریب نہ ہو جائے حدیث کیا مطلب آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال مہنوں کے برابر نکل جائیں گے مہنے ہفتوں کے برابر نکل جائیں گے ہفتے دن کے برابر نکل جائیں گے دن گھنٹوں کے برابر نکل جائیں گے اور گھنٹے لمحوں کے برابر نکل جائیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ضرمت بالنار یعنی ضرمت بالنار کا مطلب آگ لگانے کے لیے کوئی چیز آپ استعمال کرتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے چیز جلتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے اس طریقے سے یہ وقت یہ عمریں یہ زمانہ تیزی کے ساتھ نکل جائے گا جیسے آپ کوئی بھی چولہ جلانے کے لیے یہ ماچیز استعمال کرتے ہیں ماچیز جیسے آپ کھکرتے ہیں تو کچھ دیر تک اس کی آگ باقی رہتی ہے تھوڑی دیر باقی رہتی ہے پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مثال دے کر یہ بات بیان فرمائی کہ یہ وقت یہ عمر یہ زندگی بہت تیزی کے ساتھ نکل جائے گی علماء نے اس حدیث کی شرعہ میں دو باتیں لکھی ہیں پہلی بات یہ لکھی کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے علامت یہ ہے کہ لوگوں کے اوقات سے برکتیں اللہ تعالی اٹھا لے گا برکتیں ختم ہو جائیں گی وقت میں برکت نہیں رہے گی پہلے کے زمانے میں لوگ چالیس سال جیتے تھے بڑا بڑا کام کر کے نکل جاتے تھے امام نوبی رحمہ اللہ امام سیوتی رحمہ اللہ یہ ایسے علماء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چالیس سال کے آسواز کی زندگی دی تھی لیکن ان کی اس مختصر سے زندگی میں انہوں نے ایسی ایسی کتابیں لکھ کر چلے گئے ان کتابوں کو پڑھنا تو دور کی بات ان کتابوں کے نام صرف یاد نہیں رکھ پائیں گے آپ اتنی لمبی چوڑی اتنی زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھا تھا عمروں میں لیکن قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ قیامت کے قریب وقت میں برکتیں ختم ہو جائیں گے اور دوسرا مطلب علماء نے یہ بتایا اس حدیث کا کہ واقعی معنوں میں تقارب زمان کا مطلب یہ ہے کہ وقت بڑی تیزی سے نکل جائے گا احساس بھی نہیں ہوگا اور واللہ میرے بھائیوں ہم محسوس کر رہے ہیں پہلے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر زہر کی نماز کا وقت کتنا لمبا لگتا تھا لوگ جاتے تھے کام کرتے تھے آتے تھے آرام کرتے تھے ابھی زہر کا وقت نہیں ہوا زہر کے بعد لوگ کبھی آرام کر لیتے تھے کام کاسے کھانے سے فارغ ہوتے تھے ابھی اثر کا وقت نہیں آپ آج کل دیکھ رہے ہیں زہر کب آئی اثر کب آئی مغرب کب آئی عشاء کب آئی میرے بھائیوں ایسے ہی وقت ایسی تیزی سے گزر رہے ہیں ہم اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں ہاں رمضان دیکھو رمضان سے رمضان بقری سے بقری ایسے ہی بالکل تیزی کے ساتھ دن گزر رہے ہیں یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت اس حدیث کی شرح میں بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس حدیث میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب اکثر لوگ وقت کی قدر نہیں کریں گے وقت کو زائے کر دیں گے وقت تیزی سے کیوں نکلے گا کیونکہ لوگ وقت کا صحیح استعمال نہیں کریں گے اگر آپ وقت کا صحیح استعمال کریں گے تو آپ کے وقت میں برکت آپ کو نظر آئے گی آپ موبائل لے کے بیٹھے دو دو تین تین گھنٹے ریلز میں نکال دیئے دیکھتے ہوئے بعد میں آپ کو محسوس ہو رہا ہے ارے تین گھنٹے نکل گئے آپ نے غلط استعمال کیا وقت کا تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کی طرح بشارہ کیا کہ قیامت کے قریب اکثر لوگ اپنے اوقات کو زائے کریں گے بیجا کاموں میں اپنا وقت استعمال کریں گے جس کے نتیجے میں وقت بڑی تیزی سے لوگوں کا نکلے گا صلف صالحین وقت کی بڑی قدر کرتے تھے میرے بھائیوں امام حسن مصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ ایسے صحابہ کو اپنی زندگی میں پایا چونکہ بڑے تابعین میں سے ہیں میں نے میرے سے پہلے جو بڑے بڑے لوگ تھے جو صحابہ اور کبارے تابعین تھے میں نے ان کو پایا کہ ان کی نظر میں ان کی زندگی میں وہ دنیا کے پیسوں سے زیادہ وقت کی حفاظت کرتے تھے آج ہم میں سے ہر کوئی پیسوں کی حفاظت کرتا ہے جتن کرتا ہے علماریوں میں حفاظت کرتا ہے جیبوں میں حفاظت کرتا ہے پرسوں میں اس کی حفاظت کیوں کرتا ہے بھئی حفاظت اس اتنی زیادہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ مال کی قدر و قیمت سب کے پاس موجود ہے امام حسن مصری کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلف صالحین کے پاس پیسے ٹکوں سے زیادہ دینار و درہن سے زیادہ مال و متان سے زیادہ وقت کی قدر تھی جس طریقے سے آپ کی نظر میں پیسوں کی قدر و قیمت ہے اس سے کہیں زیادہ ہم اور آپ کی نظر میں وقت کی قدر و قیمت ہونا چاہیے کہ سلف صالحین کا طریقہ بتاتا ہے کہ سلف پیسوں سے زیادہ وقت کی حفاظت کرتے تھے وقت کی قدر کرتے تھے کیوں میرے بھائیوں کیوں وقت کی اس قدر کرتے تھے سلف اس لیے کہ یہ وقت کی حفاظت آپ کی زندگی کی حفاظت ہے یہ وقت کی حفاظت آپ کے عمر کی حفاظت ہے کہ وقت کی حفاظت آپ کے عامال کی حفاظت ہے وقت کی حفاظت آپ کے دین کی آپ کی عقیدے کی آپ کے آخرت کی حفاظت ہے اور آپ نے اگر اپنے وقت کو حفاظت نہیں کی گویا کہ آپ نے اپنے زندگی کو ضائع کر دیا آپ نے اپنے وقت کو سمحال کے نہیں رکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی اپنے عمر کو برماد کر دیا اسی لئے صلف صالحین کی نظر میں پیسوں سے زیادہ وقت کی قدرتی وقت کی حفاظت کیا کرتے تھے محترم حضرات اللہ رب العالمین جو سارے جہانوں کا حقیقی معبود ہے حقیقی مالک ہے مدبر ہے متصرف ہے اللہ رب العالمین کی نظروں میں اس قدر و قیمت کی وقت بہت زیادہ ہے بہت قدر کرتا اللہ تبارک و تعالی وقت کی وقت کا محتاج اللہ تعالی نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو جو عمریں دی ہیں لوگوں کو یہ جو وقت اللہ تعالی نے پیدا فرمایا یہ جو وقت ہے اللہ تعالی کی پیدا کردہ چیز ہے یہ اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے وقت اللہ رب العالمین نے جو وقت کو پیدا کیا وہ ایسے ہی پیدا نہیں کیا ٹائمز آئے کرنے کے لئے اس کی حکمت ہے اس کا مقصد ہے وقت کا مقصد ہے لیکن ہم لوگوں کی نظر میں اس کا کوئی مقصد نہیں وقت آیا پوری جوانی ایسے ہی برباد کر رہے ہیں موبائل فون میں وہاں یہاں بیکار کی کاموں میں بیجا کاموں میں لیکن رب دل جلال کی نظر میں وقت کی بڑی قدر ہے وقت کی بڑی اہمیت ہے اللہ کی نظر میں اللہ نے ایسے ہی پیدا نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو آپ پڑھئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے بہت ساری آیتوں میں زمانے اور وقت کی قسم کھائی ہے اللہ نے کہا وَالدُّحَا قسم ہے چاشت کے وقت کی وقت کی قسم کھا رہا ہے اللہ تعالی چاشت کے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَالْعَصُرُ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسُرُ قسم ہے زمانے کی قسم ہے عصر کے وقت کی اللہ تبارک و تعالی نے عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَا قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے وَالْنَحَارِ إِذَا تَجَلَّا قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی آیتیں آپ دیکھیں گے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے وقت کی قسم کھائی ہے اچھا بھئی ہم کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالی کسی بھی چیز کی جب قسم کھاتا ہے کیوں کھاتا ہے قسم اس کی اہمیت بتانے کے لئے اللہ رب العالمین چھوٹی موٹی چیزوں کی قسمیں کھائے گا کیا اللہ رب العالمین اسی چیز کی قسم وہ ذات بڑی ہے بڑی چیزوں کی قسم کھاتی ہے چھوٹی موٹی چیزوں کی نہیں جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں وقت کی قسم کھائی کبھی چارس کی کبھی فجر کے وقت کی کبھی عصر کے وقت کی کبھی دن کی کبھی رات کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں وقت کی بڑی قدر ہے وقت کی بہت اہمیت ہے اور اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس کی چائے وہ قسم کھا سکتا ہے لیکن ہم بندوں کے لئے جس کی چائے ہم قسم کھا سکتے نہیں کھا سکتے ہم صرف کس کی قسم کھا سکتے اللہ رب العالمین کی قسم کھا سکتے اس کے ناموں کی قسم کھا سکتے اس کے صفات کی قسم کھا سکتے مخلوق کی قسم کھانا ہمارے لئے جائز نہیں ہے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھالی چاہے ماں کی قسم ہو باپ کی قسم ہو کسی اور کی قسم ہو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہمارے معاشرے کے اندر شرک کی ایک شکل ہے اے تیرے ماں کی قسم اے تیرے باپ کی قسم اے ماں کی قسم کھا کے بول اے باپ کی قسم کھا کے بول یہ ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کی اندر ان کے اندر یہ چیز پھائی جاتی ہے جبکہ یہ کام کون سا ہے بھئی شرک کا کام ہے یہ یہ شرک کا کام ہے کسی مخلوق کی قسم کھانا چاہے باپ ہو ماں ہو کوئی اور ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ شرک ہے محترم حضرات یہ وقت جس کی بات ہم کر رہے ہیں یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی امانت ہے اس امانت کا لحاظ کرو اس امانت کی حفاظت کرو جس طریقے سے آپ کسی کے پاس کچھ پیسے امانت کے طور پر دے دیتے ہیں یہ امانت کے طور پر رکھو ایک مہینے کے بعد ایک ہفتے کے بعد میں آپ سے لے لوں گا سامنے والے کی ذمہ داری کیا ہے وہ ان پیسوں کی حفاظت کریں اس کا غلط استعمال کرنا جائز ہے اس کے لئے جائز نہیں ہے جیسے پیسے اس نے دیا اس کی وہ حفاظت کرے گا اس کی جتن وہ کرے گا جب سامنے والا مانگنے کے لئے ایک ہفتے میں آئے گا تو وہ اس کو لوٹا دے گا تب یہ ہوگا کہ اس نے امانت میں پاسداری کی ہے امانت میں خیانت سے کام نہیں لیا اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو وقت یہ جو زندگی یہ جو عمر یہ جو نوجوانی یہ جو بڑاپا یہ جو بچپنا یہ لڑکپن یہ جو عمر ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امانت ہے اس امانت کا لحاظ کرنا اس امانت کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے اگر ہم نے اس امانت کی حفاظت نہ کی تو اس کا پورا کا پورا حساب اللہ کے سامنے چکانا ہوگا یہ امانت سوال کیا جانے والا ہے آپ سے یہ وقت اس کے بارے میں اللہ آپ سے پوچھے گا سوال کرے گا یہ آپ کی پروپرٹی نہیں ہے ہاں ہماری پروپرٹی ہے وقت عمر زندگی جوانی مزے کرو ایک بار ملتی ہے جوانی بار بار نہیں ملتی بڑا پا ہونے کے بعد مسجدوں میں بیٹھ جائیں گے عبادتیں کر لیں گے ہمارے بعض دھوکے کھانے والے نوجوانوں کا مزاج ہے نماز پڑھو بھئی آؤ علماء کے بیانہ سنو صدر جاؤ اے ابھی نوجوانی کے مرحلے میں گزر رہے بھی نوجوانی شروع ہوئی ہے بھئی ابھی تو مزے لوٹنا ہے بھی اے اب نمازیں کہاں نمازیں تو اب بڑاپے میں دیکھیں گے ہاں نوجوان بولتے ہیں میں اس قسم کے نوجوانوں سے سوال ہے میرا اس کو معلوم ہے عشاء میں زندہ رہے گا نہیں رہے گا مغرب کبھی عشاء کا وقت کے لئے باقی ہے اس کو معلوم ہے کہ عشاء میں رہے گا نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ تجھ کو بتایا کیا تو بڑا ہونے تک زندہ رہے گا تو اس طریقے سے سوچ کے جو جی رہے ہیں کہ میں بڑاپا آنے کے بعد مسجد سمال لوں گا مسجد میں بیٹھ جاؤں گا تجھ کو اللہ نے بتایا کہا تو بڑا ہونے تک تو زندہ رہے گا بڑا ہونے کے بعد مرے گا میں نے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو علم نہیں دیا کہ وہ کس سرزمین پر کس وجہ سے کس حالت میں کب کس وقت مرے گا اس کو نہیں معلوم کہ کس حالت میں کس سرزمین میں کس وقت وہ مرے گا مہترم حضرات یہ امانت ہے یہ وقت امانت ہے یہ آپ کی پروپٹی نہیں ہے کہ جیسے چاہے آپ استعمال کر لے اس مزاج کو آپ ختم کریں آپ ہی ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے اس امانت کی پاسداری کرنا ہماری ذمہ داری ہے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لَا تَزُولَ قَدَمَ عَبْدٍ ہر کسی کے قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس وقت تک ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے پانچ چیزوں کا سوال نہ کر لے ہر بندے کو یہ پانچ سوالات پوچھے جائیں تب تک اس کے قدم حل نہ پائیں گے ہر کسی کو حساب دینا ہے اگر اللہ کا ڈر ہے تو اس وقت کی حفاظت کر لیں اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے نبی کی بات سچی ہے کتنی سچی ہے معلوم ہے جس طریقے سے آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں یقین ہے نا کہ میرا بچہ ہے اس سے زیادہ یہ سچی بات ہے نبی کی یقین کرو اس میں کہ قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے تمہیں اور سوالات کے جواب دینا ہے اللہ کے پاس اور اللہ تبارک و تعالی پانچ سوالات کرے گا ان میں سے دو سوال اسی وقت کے بارے میں ہوں گے غور کیجئے آپ پانچ سوال ہیں الگ الگ سوالات لیکن پانچ سوالوں میں بھی دو سوالات کس کے بارے میں وقت کے بارے میں اندازہ لگائیے کہ وقت کتنی بڑی امانت ہے اللہ رب العالمین پانچ سوالات کرے گا الگ الگ ان پانچ میں میں دو سوالات پورے وقت کے بارے میں ہوں گے پہلا سوال اس کے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ نے اس کو عمر دیا ہے تو اس نے اس عمر کو کہاں صرف کیا کہاں اسے مال کیا ایسے ہی ریلس دھکیل کے دیکھ کر لگانے میں لگایا یا بیان سن کر قرآن سیکھ کر علم حاصل کر کے لوگوں کا بھلا کر کے رزق حلال کما کے بیوی بچوں کو کھلا کے اچھے کاموں میں صرف کیا کہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کٹوں میں وہاں یہاں میدانوں میں ریلس دھکیل کے لوڑوں کھیل کے دنیا بھر کے ٹائم پاس کر کے ایسے ہی وقت نکال لیا اور دوسرا سوال عمر تو پوری پوچھی جائے گی آپ کی کہ آپ نے پچاس سال جیئے ہیں نا پورے پچاس سال کا حساب چکانا ہے کہ پچاس سال آپ نے کیا کیا اللہ کے لئے کیا کیا تم نے شیطان کو کتنا راضی کیا اللہ کو کتنا راضی کیا جواب دینا ہے آپ کو لیکن دوسرا سوال نوجوانی کے بارے میں ہوگا عمر میں تو نوجوانی آگئی نا بھئی عمر میں آگئی کیا نہیں آگئی نوجوانی آگئی لیکن ایکسٹرا سوال ہوگا خاص طور سے اسپیشل سوال کس کے بارے میں ہوگا نوجوانی کے اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نوجوانی کی اہمیت اللہ کی نظر میں کتنی زیادہ ہے اسی لئے پیرے نبی نے فرمایا تھا نا کہ جو انسان نوجوانی کی زندگی میں عبادت کرتا ہے نا اللہ سے اس کا تعلق جمع رہتا ہے جو مسید سے اس کا تعلق جمع رہتا ہے جو اللہ کی عبادت میں اپنی نوجوانی کو سرف کرتا ہے ایسے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالی ان ساتھ خوش نصیب لوگوں میں شمار کرے گا جن کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ آتا کرے گا یہ نوجوانی کے بارے میں سوال کیا جائے نوجوانی بہت قیمتی سرمایہ ہے بہت ہی اہم وقت ہے اس وقت میں آپ نے جتنا فائدہ اٹھا لیا اٹھا لیا لوگ بولتے پیسہ ہے استطاعت ہے نوجوانی ہے ہچ کرنے کے لیے جاؤ نہیں بڑے ہونے کے بعد جائیں گے اور تھوڑا گناہوں کا بوجھ لاد لیں گے پھر ایک ساتھ معاف کر کے آ جائیں گے میرے بھائیوں نہیں چلتا یہ مزاج غلط ہے نوجوانی کے بارے میں اللہ تعالی سوال کرے گا پوچھے گا یہ وقت کے بارے میں دو سوالات آپ کی پوری زندگی کا حساب دینا ہے آپ کو لیکن اسپیشل کس کا حساب دینا ہے آپ کو نوجوانی کے بارے میں آپ کو حساب دینا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا وقت بہت بڑی امانت ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑی امانت ہے اس امانت کی پاسداری کرنا اس کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے محترم حضرات جہاں یہ وقت یہ عمر یہ زندگی امانت ہے تو وہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت بھی ہے بہت بڑی کیا ہے یہ نعمت ہے پیسوں سے زیادہ یہ نعمت ہے یہ دنیا کی دولت سے زیادہ بڑی نعمت ہے اگر وقت ہے تو آپ کما سکتے ہیں اگر آپ کے پاس طاقت ہے عمر ہے تو آپ بیوی بچوں کو کھلا سکتے ہیں آپ جو ہے جائز خواہشات پورا کر سکتے ہیں آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے اللہ نے آپ کو موت دے دیا تو بھلا کیا کر سکتے ہیں آپ یہ جو زندگی یہ وقت ہے یہ یہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہے اس نعمت کا حقیقی اندازہ آپ کو لگانا ہے ان لوگوں کو آپ دیکھئے جو اچھے بھلے لوگ تھے طاقتور انسان تھے اچانک کسی حادثے کا شکار ہو کر مر گئے کسی حادثے کا شکار ہو کر انتقال کر گئے ابھی سرسی میں کچھ دن پہلے واقعہ پیش آیا آپ سبوں نے دیکھا ہوگا ان کو کیا معلوم تھا کہ آج کے دن ہم ایک ساتھ پانچ لوگ جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے معلوم نہیں تھا اچانک چلے گئے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوش و حواظ دیا آپ کو سہد اور تندوسی دی ہے آپ کو وقت دیا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کی قدر کرنا ضروری ہے جیسا کہ شیخ نے حدیث آپ کے سامنے پڑی ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہیما کثیر من الناس السحہت والفراق دو نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کے سلسلے میں اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں دو نعمتیں کسی ہیں ایسی ہیں کہ جس کے سلسلے میں لوگ کیا کرتے ہیں دھوکے میں پڑ جاتے ہیں دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں دھوکہ کھا جاتے ہیں پہلی نعمت سہت اور تندوسی سہت ہے سہت کی حفاظت نہیں کرتے سہت کی حفاظت نہیں کرتے اللہ کے نافرمانیوں میں لگاتے اس کو حرام چیزوں کا استعمال کرتے گانجا کیا ہو گٹکا فلا فلا چیزیں سہت ہے کھا رہے ہیں گرم خون ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن بڑا پے ہونے ہونے تک اس کے اثارات شروع ہو جاتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں سگریٹ میں لکھا ہوا ہے کہ سہت کے لئے نقصان دائیں پھر بھی آدمی جان بوجھ کے اس کا استعمال کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے پہ تولا ہے نوجوانی میں سمجھ میں نہیں آتا اس کے اثارات کہاں دکھائی دیتے ہیں بڑا پے کی عمر میں یہ سہت ہے اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے غلط چیزوں کا استعمال کر کے اپنے سہت کو برباد کر دیتے ہیں لیکن جب بیمار پڑتے ہیں نا تب بھی اچھے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو افسوس کرتے ہیں کاش کہ میری سہت ایسی ہوتی کاش کہ میں ایسا چل پھر رہا ہوتا کاش کہ میں شگر میں نہ ہوتا مٹھا کھاتا شگر یہ حلوے کھاتا فلا فلا کھاتا دوسری نعمت اللہ کے نبی نے فرمایا وقت ہے خالی وقت اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے اور آپ نے جو لفظ استعمال کیا دھوکے کے لئے مغبون کا مغبون کا کیا مطلب ہوتا ہے دھوکے کے لئے عربی زبان میں بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں مکر الخدا الغرور بہت سارے الفاظ ہیں عربی زبان میں جو دھوکے کے لئے استعمال ہوتے ہیں لیکن پیارے نبی نے جو لفظ استعمال کیا اس کا ایک خاص معنی ہے خاص معنی ہے اس کا کیا معنی ہے اس کا میں موٹے الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں مثال کے طور پہ آپ میں سے کسی نے دس ہزار کا موبائل خریدا پانچ ہزار میں بیج دیا دس ہزار کا خرید کر آپ نے کیا کیا پانچ ہزار میں اس کو بیج دیا آپ دھوکہ کھا گئے کیا نہیں کھا گئے آپ کو دھوکہ ہوا کیا نہیں ہوا کتنے کا دھوکہ ہوا پانچ ہزار کا دھوکہ ہوا آپ کو آپ اگر دس کو جو لیے تھے نا دس کو بھی نہیں بیچ رہے آپ تاکہ آپ کا فیدہ نہ نقصان لیکن آپ کر کیا رہے ہیں دس میں خرید کے پانچ میں بیچ رہے ہیں اتنی قیمت میں بیچتے ہیں تب بھی نقصان سے بچ جاتے لیکن یہ ہو کیا رہا کہ دس میں خریدہ جا رہے ہیں پانچ میں بیچا جا رہے ہیں نقصان کا شکر ہو رہے ہیں پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے تاجر کو عربی زبان میں عربی زبان میں غبینت تاجر کہا جاتا ہے کہ تاجر نے دھوکہ کھا گیا مطلب جتنا فائدہ کرنا تھا فائدہ تو نہیں کیا لیکن الٹا نقصان کا شکر ہو گیا پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سہت اور وقت کے سلسلے میں اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ لوگ ایک تو وقت اور سہت سے فائدہ نہیں اٹھاتے فائدہ نہیں اٹھاتے لیکن کیا کرتے ہیں نقصان سے بھی نہیں بچاتے بلکہ نقصان میں ڈال دیتے ہیں لقصان میں ڈال دیتے ہیں وقت کا غلط استعمال کر کے اپنے زندگی کو زائے کر کے دھوکہ کھا جاتے ہیں میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نعمت کو غریمت سمجھا جائے اس وقت سے فائدہ اٹھایا جائے اس وقت کو ہلکہ نہ سمجھا جائے یہ اللہ رب العالمین کی دیووی نعمت بار بار نہیں ملتی اور یاد رکھی اللہ نے اپنا اصول یہ بتایا کہ جو ہماری نعمتوں کی قدر کرے گا ہم اس نعمتوں کو اور بڑھا کے دیں گے اگر ہماری نعمتوں کی قدر نہیں کرے گا تو ہم نعمتوں کو کیا کریں گے چھین لیں گے میرے بھائیوں کبھی کبھار حادثات جو ہوتے ہیں نا ہمارے نوجوانوں کے اچھا خاصہ تھا بار نکلا اکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا کبھی کبھار لگتا نہیں قرآن مجید میں اللہ نے کہا نا کہ اگر نعمتوں کی قدر نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے چھین لیں گے کبھی ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے جب ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے نا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے اس نعمت کو چھین لیتا ہے وقت کو عمر کو چھین لیتا ہے ہو سکتا ہے کہ وقت کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے کبھی حادثے کا کوئی شکار ہو جاتا ہے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے ممکن ہے کیونکہ اللہ کی نا فرمانی ہے وقت کو زائے کرنا اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے یہ جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے لَئِن شَگَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اس انداز سے بھی ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے یہ جو حادثات ہوتے ہیں نا اس میں سبق ہوتا ہے اس میں سبق یہ وقت کا سبق ہے کہ وقت کا سبق یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں وقت کو زائے کیا ہوا ہوگا آپ یہ عبرت حاصل کریں اس سے کہ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمت کی قدر کرنے کی کوشش کریں صلف صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ صلف صالحین اپنی زندگی میں جو بھی وقت ملتا اس کو غریمت سمجھتے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رب کی رضا مندی حاصل کرنے کی کوشش کرتے اللہ تعالی نے سورہ حج کے اندر مومنوں کی ایک صفت بتائی ہے مومن کیسے ہوتے ہیں مومنوں کا مزاج کیا ہوتا ہے جب ان کی زندگی میں وقت ملتا ہے اس وقت کو وہ ہاتھ سے جانی نہیں دیتے جب ان کی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کا موقع ملا جنت کو حاصل کرنے کا موقع ملا اور نیک کام کرنے کا موقع ملا اس موقع کو وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اس موقع سے وہ فائدہ اٹھا لیتے اولئے کا یسارعون فی الخیرات جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت مسلمان اور مومن کون تھے جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی پہ اس وقت کون تھے مسلمان اور مومن صحابہ تھے بہت اچھے صحابہ تھے جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا اس میں مومنوں کی تعریف کی مومنوں کی ایک صفت بیان کی کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو وقت ملنے پر وقت کو زائے نہیں کرتے وقت سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں رب کو منوا لیتے ہیں رب کو راضی کر لیتے ہیں سبحان اللہ اس آیت کریمہ پر صحابہ اکرام نے ایسا عمل کر کے دکھایا شاید یہ قیامت کی صبح تک کوئی عمل کر کے دکھائے واقعات سائیکڑوں ملیں گے کہ صحابہ نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا اپنے وقت اور زندگی کو زائے نہیں کیا غزو احد کے موقع پر جنگ کا موقع ہے عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سے ایک نام آتا ہے عمر بن جموح کا عمر بن جموح ایسے صحابی رسول جو بوڑے ہو چکے ہیں ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور چلنے کے لیے اچھا سا پیر میسر نہیں پیر سے معذور ہیں لنگڑے صحابی ہیں بوڑے ہو چکے ہیں جب دیکھا کہ غزوے کا موقع دل کے اندر شوق شہادت جاگتا ہے اور دل میں سوچنے لگتے ہیں کہ آج نوجوانوں کی یہ جماعت جا رہی ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے رب کو راضی کرنے کے لیے جنت حاصل کرنے کے لیے دل میں شوق شہادت پیدا ہوتا ہے اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں بھی تمہارے ساتھ جنگ میں شریک ہو کر اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں جنت حاصل کرنا چاہتا ہوں بچوں نے کہا اباجان بوڑے ہو چکے ہیں آپ آپ کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں آپ پیر سے معذور ہیں آپ جنگ میں نہ آئیں اگر آپ جنگ میں شریک نہ ہوں گے تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی سزا اور گناہ نہیں دے گا کیونکہ لنگڑوے لوگوں کے لیے ویسے جنگ میں جانا معاف ہے بچوں نے سمجھایا عمر ابن جمعوں کو لیکن شوق شہادت تھا یہ شوق تھا کہ یہ وقت ملا ہے اب رب کو راضی کر لیں گے جنت کو حاصل کر لیں گے اب ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لنگڑا ہوں لیکن میرے بچے مجھے جنگ میں شرکت کرنے سے روک رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر بھی شوق ہے یہ وقت ملا ہے تو میں بھی رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی تو انکار نہیں کیا منع نہیں کیا خاموشی اختیار کی ان کی حالت پر چھوڑ دیا جب بچوں نے یہ محسوس کیا نبی علیہ السلام نے میرے ابباجان کو نہیں روک رہے جانے سے تو ہم کیا روکیں گے آپ بچوں نے بھی اجازت دے دی عمر بن جمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس زنگ میں شہید ہو جاؤں کیا مجھے جنت ملے گی نبی نے فرمایا تم جنت میں چھلے جاؤ گے اللہ کے نبی لنگڑا پیر لے کر میں جاؤں تو کیا مجھے جنت ملے گی نبی نے کہا کہ اے عمر بن جمع اللہ نے اگر آپ کو شہادت کی موت نصیب کر دیا آپ جنت میں جاؤ گے لیکن سنو آپ اس لنگڑے پن سے نہیں جاؤ گے بلکہ سہت اور تندرسی کی حالت میں جنت میں چلے جاؤ گے عمر بن جمع اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانتے ہیں اللہم اِن ارجعتنی ارجعتنی منصورا وَإِن قَبَغْتَنی فَقْبِضْنِ شَهِيدا کہتے ہیں کہ اللہ اس جنگ میں جانے کے بعد اگر اس جنگ سے تو واپس مجھے صحیح سلامتی کے ساتھ لوٹا دے تو اس حالت میں لوٹائے کہ میں غالب بن کے لوٹوں فاتح بن کے لوٹوں اللہ اگر تو اس جنگ میں مجھے موت دے دے تو شہادت کی موت نصیب کر دے یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر کے میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لئے جنت کو حاصل کرنے کے جذبے کے ساتھ لڑتے ہیں کافروں کو مارتے ہیں خود بھی شہید ہو جاتے ہیں پیرے نبی کو جب خبر ملتی ہے کہ عمر بن جموع شہید کر دیے گئے جنگ میں مارے گئے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر بن جموع اپنے سہت اور تندرستی کی حالت میں جنت میں چل پھر رہے گھوم رہے ہیں حضرات اس طرحہ کے صحابہ کے سیکڑوں مثالیں آپ کو ملیں گی زندگی میں وقت ملا عمر ملی جوانی ملی بڑاپا ملا اس وقت کو غریمت سمجھا انہوں نے اس وقت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہماری سب سے بڑی بیماری آج وقت کی حفاظت کے سلسلے میں یہ ہے آج نے کل کل نے پرسوں کریں گے آؤ نمازوں کو اگلے جمعہ سے اگلے رمضان سے صدریں گے نہیں عمرہ جاک آئیں گے نا ایک بار تب سے میں صدر جاؤں گا نماز گھر ہاں تھوڑا بہت گھر بنانے کا کام باقی ہے ابھی سیٹ نہیں ہوا آؤں دین کے لیے سیٹ ہونا ہے اس کو ابھی دنیا پہلے سیٹ ہو جائے پہلے کیا چاہیئے اس کو دنیا دنیا سیٹ ہونے کے بعد اب وہ دین کی طرف آئے گا کیا دین اتنا سستہ ہو گیا ہے کہ پہلے دنیا آپ سیٹ کر لیں بعد میں دین کی طرف آئے لوگ بولتے ہیں نہیں تھوڑا بزنس میں لاز چل رہا ہے تھوڑا سیٹ کر لینے کے بعد مسجد سے جڑے گا ہاں تصویف کی بیماری آج نہیں کل ٹال مٹول کی بیماری بزنس میں ٹال مٹول کو پسند نہیں کرتے نا کوئی آدمی آپ کو قرض لے لیا نہیں آج نہیں کل دوں گا کل نہیں پرسوں دوں گا پرسوں نہیں ترسوں دوں گا آپ کو غصہ آتا ہے کیا نہیں آتا ہے آپ اسیس کو پسند کرتے ہو کہ آپ کے ساتھ ٹال مٹول کرے کوئی آج نہیں کل کل نہیں پرسوں تو دین کے لئے کیسے پسند کر لیتے ہو آپ اللہ کے دین کے لئے کیسے پسند کر لیتے ہو آج نہیں کل کل نہیں اگلے جمعہ اگلے ہفتے اگلے مہینے اگلے جمعہ اگلا سال یہ کیا ہے یہ یہ تصویف ہے یہ یہ صوفہ صوفہ کہنے کی جو عادت ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے سلف صالحین کہا کرتے تھے یہ جو ٹالمٹول کرنے کی مزاج ہے ٹالمٹول کرنے کی عادت ہے کہ دین کے معاملے میں آج نہیں بڑاپے میں کروں گا اب تب کروں گا اب کروں گا اب نہیں یہ شیطان کا لشکر ہے جس لشکر سے شیطان انسان کو گمراہ کر دیتا ہے کتنے نوجوان ہیں آج نہیں کل ہونے کی چکر میں وہ کل نہ رہے اس دنیا سے چلے گئے آج نہیں کل ہونے کی چکر میں کیا ہو گئے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے وقت ملا ہے اب غریمت سمجھ لو اس کو اس کو غریمت جان لو انتظار نہ کرو کیوں اس لیے کہ اللہ نے آپ کو یہ علم نہیں دیا کہ آپ عشاء کے وقت صحیح سالم رہیں گے نہیں رہیں گے صبح ہوتے ہوئے آپ زندہ اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ علم نہیں دیا ہے جب علم نہیں دیا ہے ایک گھنٹے کے بارے میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا آپ نہیں جانتے تو پھر یہ ٹال مٹول کیسا یہ کیسا مزاج ہے کہ کل نہیں پرسوں کریں گے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کہتا ہے دیکھو تعلیمات دیکھو نبی کی آپ نے فرمایا کہ کوئی نماز پڑھ رہے ہو نا اس حالت میں نماز پڑھو اس شعور اور احساس کے ساتھ نماز پڑھو کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے ایک نماز دوسرے نماز کے درمیان کتنا وقت ہوتا ہے بھئی بہت مختصر وقت ہوتا ہے نا مغرب سے عشاء تک کے درمیان ایک دو گھنٹے کا وقت ہے مغرب کی نماز ایک آدمی اس احساس کے ساتھ پڑھے یہ مغرب کی نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے ہو سکتا ہے کہ عشاء کی نماز مجھے ملے یا نہ ملے یہ نمازوں کے بارے میں پیارے نبی نے تصور دیا احساس دلایا ہم سالوں کی بات کرتے ہیں ہم جو ہے پوری ایک زندگی کا ایک لمبے وقت کی بات کرتے ہیں بڑاپے میں ہم صدر جائیں گے ہم اگلے سال صدر جائیں گے پیارے نبی نے کہا کہ ایک نماز دوسرے نمازوں کے درمیان وقت بہت مختصر ہوتا ہے تب بھی آپ کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں اب اگلی نماز پہ زندہ رہوں نہ رہوں سالمون رہوں نہ رہوں یہ احساس لے کر آپ جائیں گے نا تب چل کر اس وقت کی آپ حفاظت کر پائیں گے اس وقت سے آپ فائدہ اٹھا پائیں گے محترم حضرات اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو جو زندگی دی ہے اس زندگی میں کرنا کیا ہے ہم کو کرنا یہ ہے آپ اپنی اس سطاعت و بسات کے مطابق اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہیے دنیا جتنی ضرورت ہے کمائیے بیوی بچوں کو حلال رزق کمائیے بلکہ آپ حلال رزق اچھی نیت کے ساتھ کماتے ہیں اس احساس کے ساتھ اس نیت کے ساتھ کماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بیوی بچوں کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری دی ہے اللہ رب العالمین کے حکم کا احساس اپنے دل میں لا کر آپ کماتے بھی ہیں رزق حلال کماتے ہیں تو یہ کام آپ کے لئے عبادت بن جاتا ہے آپ کا کمانا آپ کا دور دھوپ کرنا آپ کے دکان پہ رہنا وقت دینا یہ بھی عبادت بن جاتا ہے بشرتے کے رزق حلال ہو بشرتے کے آپ کی تجارت اللہ کے واجبات سے آپ کو غافل نہ کر دے محترم حضرات آپ کو کرنا یہ ہے کہ زندگی میں جو وقت مل رہا ہے سکینڈوں کا گھنٹوں کا اس وقت کو ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں آپ مفید کاموں میں لگائیں یا تو دنیا کا کوئی فائدہ کا کام ہو سکتا ہے یا دین کا کوئی فائدہ بلکہ دین کے کام کو ترجیح دینے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگیوں میں اللہ کو راضی کرنے کے بہت سارے دروازے کھول رکھے ہیں بہت سارے دروازے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لئے کھول رکھے ہیں چھوٹے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آ کر کہتے ہیں ذہب اہل الدثور بالعجور یہ جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں اللہ ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں پیسہ خرچ کر کے اللہ کے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لئے بھی صدقہ و خیرات کرنے کے راستے کھول رکھے ہیں غریب صحابہ کو پیرے نبی نے کہا اس کے بعد آپ نے کہا فرمایا انہ بکل تسبیحة صدقہ ایک مرتبہ آدمی سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالی صدقی کا سواب لکھ دیتا ہے و انہ بکل تکبیرت صدقہ ایک مرتبہ آدمی اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے بدلے اللہ اس کے حق میں صدقی کا سواب لکھ دیتا ہے و انہ بکل تحمیدت صدقہ ایک مرتبہ آدمی الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالی صدقی کا سواب لکھ دیتا ہے و انہ بکل تہلیلت صدقہ ایک مرتبہ آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالی صدقے کا ثواب لکھ دیتا ہے والعمر بالمعروف صدقہ ایک آدمی کسی آدمی کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے تو اس کے حق میں صدقے کا ثواب لکھ دیتا ہے والنہی عن المنکر صدقہ ایک آدمی کسی آدمی کو کسی برائی سے روکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اس کے حق میں صدقے کا ثواب لکھ دیتا ہے ایک آدمی اپنی بیوی سے فطری ضرورت پوری کرتا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالی صدقے کا ثواب لکھ دیتا ہے صحابہ کو بات سمجھ میں نہیں آئی صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی بیوی سے جو آدمی اپنی ضرورت پوری کرتا ہے وہ اپنی لذت پوری کرنے کے لئے کرتا ہے اپنی خواہش مٹانے کے لئے کرتا ہے تو صدقہ کیسے ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ بھلا بتاؤ اگر کوئی آدمی اپنی یہ خواہش اور فطری ضرورت زنا کے طریقے سے پورا کرے تو کیا اس پر گناہ نہیں لکھا جاتا صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی اس کو تو گناہ ملے گا آپ نے فرمایا صحابہ بلکل اسی طرح ایک آدمی جائز طریقے سے اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے آدمی اپنی فطری ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ تعالی صدقے کا ثواب لکھ دیتا ہے حضرات یہ چھوٹے چھوٹے عامال ہیں اپنی زندگی میں جو یہ موبائل فون میں وقت ضائع ہو رہا ہے نا آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑیے وقت ضرورت کے لیے موبائل فون کا استعمال کیجئے باقی اپنا پورا وقت یا تو دنیا کی کمائی میں لگائیے ہمارے نوجوان کچھ ایسے ہیں اللہ رحم فرمائے نہ دین کی ترقی نہ دنیا کی ترقی کچھ بھی نہیں میدانوں میں بیٹھ کے لوڑوں گھنٹوں تک کھیلتے رہتے ہیں کچھ بھی نہیں میرے بھائی نہ وہ دنیا کے اعتبار سے ترقی کر رہا ہے اچھے اچھے گھر نہیں بنا رہا وہ گھر تنگی کی حالت میں ہے بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے نہ وہ رزق حلال کی کوشش کرتا ہے نہ نمازیں پڑھتا ہے جانوروں کی زندگی ہے یہ یہ بے مقصد زندگی ہے جانوروں کی جانور کیا معلوم اس کو وہ جو ملا کھایا گزر گیا جو وقت کیا کیا ہے وہ مکلف نہیں ہے وہ لیکن انسان کے پاس تو اللہ نے عقل دیا انسان نہ دین کے اعتبار سے کوئی جو ہے ترقی نہ دنیا کے اعتبار سے کام دھام کر کے رزق حلال کما کے گھر کو دے رہا ہے کچھ بھی نہیں بری صحبتوں میں پڑا ہوا ہے موبیل تو سب سے بدترین دوست دوست ہے ایک انسان کا جو اس کے دنیا اور آخرت کو برباد کرنے کے لیے کافی مہترم حضرات یہ وقت کی حفاظت کیجئے آپ اور دنیا رزق حلال کمانے میں اور دین کے معاملے میں دین کو ترجیح دیجئے یہی جو ہے صرف سالحین کا طریقہ ہے یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں ہمارے نوجوانوں کے اندر عام طور سے وقت کے معاملے میں ایک بہت بڑی کوتائی کوتائی یہ ہے ویسے تو پورا وقت ضائع کر رہے ہیں اکثر وقت لیکن دو وقت ایسے ہیں جو بڑی قیمتی والے وقت ہیں لیکن ان وقتوں کی قدر و قیمت سب سے زیادہ ہمارے نوجوانوں میں کم ہوتی نظر آ رہی ہے جتنی اہمیت ان وقتوں کو ہے اتنا ہی اس وقت کے سلسلے میں ناقدری ہے پہلا وقت عشاء کے بعد کا وقت دوسرا وقت فجر کی نماز کے بعد کا وقت یہ دونوں وقت میرے بھائیوں مسلمانوں کے لئے بڑی اہمیت کا حامل وقت ہے عشاء کے بعد اکثر نوجوان لوگوں کا بارہ ایک ایک دو دو بجے تک جاگنا کس میں؟ موبائل فون میں ٹی وی میں یا غلط صحبتوں میں باہر وہاں چائے کے دکانوں میں ہٹلوں میں بیٹھ کے تھکٹے مارنا ہسنا دنیا ور کے لڑکیوں کو چھیڑنا وہ کرنا لڑکیوں سے چارٹنگ وہ دنیا ور کی خرابیاں عشاء کے بعد کا وقت کتنے؟ ایک دو بجے تک نتیجہ کیا ہوتا؟ نوجوان سوتا دو بجے فجر کی نماز نہیں پڑتا پہلی خرابی دوسری خرابی دکان پہ جانا تھا اس کو نہیں ہو رہا ہے کہاں ہوگا دو بجے سونے کے بعد؟ نیند نہیں ہو رہی ہے کسٹمر فون کر رہا ہے صبح اٹھ کے فون نہیں اٹھا رہا ہے کر کے آ رہا ہے یہاں پہ وہ اس کا نقصان یہ رات کا قیمتی وقت نیند میں نہ لگانے کی وجہ سے اللہ تعالی نے فطرت میں رکھا ہے کہ رات کو سویا جائے صحت اچھی ہوتی ہے وقت میں برکت ہوتی ہے یہ وقت ضائع ہوتا ہے نا ہمارا غلط چیزوں میں دین اور دنیا کا نقصان ہوتا ہے ہر دن دین کا نقصان سب سے پہلے فجر کی نماز سے غافل ہو کے سوتا ہے آدمی لیکن دوسرا نقصان دنیا کا بعد میں نہ کسٹمر کو صحیح سے بات کرتا نہ وقت میں دکان پہ جاتا نہ وقت میں کام پہ جاتا میرے بھائیوں یہ عشاء کا وقت بہت قیمتی یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا بوہرہ رہا کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہن نوم قبل العشاء والحدیث بعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ مغرب سے پہلے کھانے کو نہ پسند کرتے تھے یکرہن نوم سونے کو نہ پسند کرتے تھے مغرب سے پہلے سونے کو کیوں عشاء کی نماز چھوڑ جاتی ہے نا ہاتھ میں بہت چھاٹ ٹائم ہوتا ہے والحدیث بعدہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ عشاء کے بعد زیادہ دیر بات نہیں کرتے تھے زیادہ دیر گفتگو ہماری میٹنگیں رات بھر چلتی ہیں کوئی بھی مدہ دن میں نہیں کرتے ہیں رات میں ہوتلوں میں بیلٹ کے دو دو تین تین بجے تک ہم گفتگو کریں گے کوئی بھی موضوع ہو رات کے تین بجے تک عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پسند کرتے تھے ہاں اگر کوئی دین کا معاملہ ہے اگر کوئی اہم کام ہے کوئی ضرورت کا کام ہے ضرورت کا ڈسکشن ہے ضرورت کی باتیں ہیں تو عشاء کے بعد کر سکتے ہیں بہت دیر تک لیکن بلا وجہ کی باتیں کرنا بلا وجہ موبیل فون میں استعمال موبیل فون میں پڑھ کر رات کا وقت ضائع کرنا یہ بہت اہم وقت ہوتا ہے اگر یہاں آپ وقت کی حفاظت کریں گے فجر کی نماز بھی ملے گی جماعت کے ساتھ اور صبح کا کام اچھے سے ہوگا دوسرا وقت نوجوان جو ضائع کرتے فجر کی نماز کے بعد کا وقت اب اس کا تعلق اسی سے ہے دو بجے سوئیں گے تو کیا ہوگا فجر کی نماز چھوٹے گی اس کے بعد بھی وہ وقت نکل جائے گا اللہ کے بندوں فجر کی نماز کے بعد کا وقت یہ برکت والا وقت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے بارے میں برکت کی دعا دی اپنی زبان سے اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا اے اللہ میری امت کی صبح کے وقت میں تو برکت عطا فرما یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی سٹوڈنٹ کالیج پڑھنے والا وہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر نماز پڑھ کے کھول کے پڑھے سینس پڑھنا ہے کیا تیاری کرنا ہے اگزام کی اس کے لیے برکت ہے ذہن میں فوراً چیزیں بیٹھ داتی ہیں کوئی قرآن حفظ کر رہا ہے اس کے لیے مبارک وقت ہے کہ وہ سبق یاد کرے قرآن یاد کرے اور کوئی تجارت کرنے والا ہے وہ فجر کے وقت کو غریبت سمجھتے ہوئے یا تو وہ تجارت کرے یا پھر تجارت کے پلاننگ کرے کبھی ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں دکانیں کوئی کسٹمر نہیں آتا اب صبح میں ان کو کھول کے بیٹھیں گے تو لوگ بولتے کاموں صاحب تمہیں تو بولے تھے نا فجر کی نماز میں بزنس کرو برکت ہوتی اب کسٹمر آتا ہی نہیں تو کیا کرنا میرے بھائیو سمجھنے کی کوشش کرو فجر کے وقت میں بزنس شروع کرنا ضروری نہیں ہے آپ اس میں پلاننگ بنا سکتے ہیں آپ اس وقت کا غریبت استعمال کر کے دعائیں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو یہ فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہم سو کر ضائع کر دیتے ہیں جبکہ پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے سلسلے میں خصوصی برکت کی دعا دی ہے ایک صحابی تھے سخر سخر تھا نام ان کا آگے کا نام میں بھول رہا ہوں سخر ان کا معاملہ کیا تھا معلوم ہے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سے یہ حدیث سنی ہونا ہوں نے کہ پیرے نبی نے وقت کی برکت کی دعا دے رہے ہیں تو وہ فجر کی نماز کے بعد فوراً اپنا مال بیش دیتے تھے مارکیٹ میں جا کر کیا کرتے تھے وہ بزنس کرتے تھے وہ کیونکہ وقت میں برکت پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ سخر کہتے ہیں کہ میں پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں عمل کیا اللہ نے میری تجارت میں اتنی برکت دی میں بہت بڑا مالدار انسان بن گیا یہ دو وقت ہے میرے بھائیو اس کو غریمت سمجھو ہر وقت کو غریمت سمجھو اپنے عمر کو غریمت سمجھو یہ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی نجات کے لیے وقت کی حفاظت کے لیے کافی ہوں گی رب دل جلال سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو باتیں میں نے کہیں آپ کے سامنے سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سب کو اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی وقت کی عمر کی نوجوانی کی بڑاپے کی عمر کو اللہ تعالی غریمت سمجھتے ہوئے اس کو رازی کرنے والے کاموں میں صرف کرنے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دوانان الحمدللہ رب العالمین